موسیقی ناظرین اکرام اسلام علیکم پاکستان کے سابق آرمی چیف اپنی سواہ عمری میں اپنی اور بھی پرسپارٹی کی درمیان سیاسی کشمکش کو نہایت دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے اور کچھ اہم انکشافات بھی کی ہیں سابق آرمی چیف ریٹائر جنرل مرزا اسلام بیک اپنی سواہ عمری کے صفحہ نمبر دو سو انیس اور دو سو بیس پر بیان کرتے ہیں کہ انیس سو چانوے میں جب صدر فاروق احمد خان لگاری نے بیندیر بھٹو کی حکومت برخواست کر دی تو میں بیندیر بھٹو کے پاس گیا اور ان کی جماعت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا انتخابات سے پہلے محترمہ سے میری ملاقات ہماری جماعتوں کے درمیان سیٹ ارجسمنٹ کا معاملہ تیپ آ گیا اس وقت میری جماعت کے قومی اسمبلی کے سات امیدوار اور صبحی اسمبلیوں کے انیس امیدوار تھے لیکن سیٹ ارجسمنٹ کے بعد میرے پاس قومی اسمبلی کی چاہ سیٹے رہ گئیں اور صبحی اسمبلی کی نو سیٹے جب انتخابات کے مہم شروع ہوئی تو ہماری جماعت کے قومی اور صبحی اسمبلیوں کے امیدواروں نے شکایت کی کہ ان کے مقابلے میں پسپارٹی کے امیدوار کھڑے ہیں اور ہمارے حق میں دست پردار نہیں ہو رہے میں نے محترمہ سے اس عمر کے شکایت کی تو ان کا بڑا مختصر سا جواب تھا کہ جنرل صاحب میرے لوگ دست پردار ہونے کو تیار نہیں ہیں اس طرح سے میری جماعت کو پارلیمانی جماعت بننے کا موقع نہ مل سکا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے خلاف سازش تیار ہو چکی تھی اور ائر مارشل ازر خان میرے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ پیٹیشن دائر کرنے والے تھے اس واقعے کے بعد پیپس پارٹی نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے سیاست میں شامل ہو کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے جبکہ مجھے فور سے رٹائر ہوئے چار سال ہو چکے تھے حکومت نے میری مراعات واپس لے لی میرے پاس وزارت دفاع کا وہ خط موجود ہے جس کے تحت میری مراعات واپس لی گئی یہ خط بڑا مزہکہ خیز ہے جس میں وجہ بتائی گئی ہے کہ میرے سیاست میں آنے سے میرے باورچی، بٹمین اور ڈرائیور کا ڈسپلن خراب ہونے کا خرشہ تھا اس لیے یہ مراعات واپس لے لی گئی ہیں انیس سو چھانوے تک مجھے اپنے خلاف تیار کی جانے والی سلش کا علم نہیں تھا جب میں نے پاکستان بیپسپارڈی کے ساتھ مل کر پاکستان عوامی اتحاد بنایا اور آٹھ نکاتی ایجنڈے کے ساتھ تحریک چلائی جس کا سب سے بڑا جلسہ چودہ اگست انیس سو چھانوے کو نشتر پارک کراچی میں منقد ہوا دوسرے دن جب ہمارا اجلاس ہوا تو تمام باتوں کو بھول کر نوابزادہ نسل اللہ خان اور محترمہ نے کہنا شروع کیا اگر پی ایمیل این کی یہ حکومت باقی رہی تو ملک تباہ ہو جائے گا اب ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے نواز شریف حکومت ہٹاؤ بوجود تمام کوشش کے میں انہیں اس موقع سے دستبردار کرانے میں ناکام رہا اور میں اس اتحاد سے الگ ہو گیا ناظرین اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور نیوز ٹویو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل ایکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ایندہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سکے اللہ حافظ